اسلام علیکم میں سہیے شمشات خاضری آپ تمام سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کوویڈ نائنٹین آنے کے بعد سے جو مہاں ماری کوویڈ نائنٹین کی چل رہی ہے اور جو حال آج اسکولوں کا ہے جو آج عوام کا ہے اولیہ طلوہ کا ہے اس بارے میں میں حکومت سے اور تمام اولیہ طلوہ اور تمام اسکول کے مینیجمنٹ اور سبیتہ ہندرہ کے حساب سے اپنی جانت سے کچھ ان کو کچھ مشورے دینا چاہوں گا اور ان سے کچھ بات سکت کرنا چاہوں گا تو آئیے میں سب سے پہلے تو علی جناب چندر شکر راو صاحب چیف نیسٹر کا دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اولیہ طلوہ جو پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں فاخر کچھے کی زندگی گزار رہے ہیں اس موقع پر چندر شکر راو صاحب نے ایک بڑا اچھا اسٹرپ لیتے ہوئے جیو ایم ایس نمبر فارٹی سکس ایشو کیا اور اس جیو کے تحت انہوں نے کھلے طور پر یہ بیان فرمایا کہ تیرہ جن کے ان کا ایک بڑا اچھا بیان آیا تھا اور جیو بھی ایشو کیا اور خصوصی طور پر تمام پرائیویٹ اسکول کے جتنے بھی ان کو اس بات کی وارننگ بھی دے دی یہ جو جیو ایشو کیا گیا ہے جو حکومت کے جانے سے جو حکومت جاری کیا گیا ہے اس پہ سختی سے حمال آوری کی جائے گی اگر اس کی کوئی خلاف فرضی کے لگا کوئی اسکول کا مینجمنٹ چاہے وہ کتنا بڑا مینجمنٹ کیوں نہ ہو یا کچھے ان کے پیچھے کتنی بڑی سیاسی طاقت ہو حکومت تلنگانا چیف میسٹر صاحب خود ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے بڑے پیمانوں پر ان کے خلاف کاروئی کی جائے گی تو اس معاملے میں میں خصوصی طور پر چیف میسٹر تلنگانا علی جناب چندر شکر راو صاحب سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جب آپ بہت اچھا کیا آپ نے جیو ایمار فارٹی سکر سے ایشو کیا اور اس میں خصوصی طور پر آپ نے اپنے بیان میں یہ کہا کہ جو منتلی فیس ہے ٹیوشن فیس ہے وہی ٹیوشن فیس حاصل کی جائے اس سے ہٹ کے کسی خزم کی کوئی فیس حصول نہ کی جائے اور وہ بھی سالانہ نہیں بلکہ منتلی منتلی بیسے پہ ان اولیاء طلبہ سے جو ہے فیس حاصل کرنا ہے اگر اس کی کوئی خلاف فرضی کریں گا تو اس کے خلاف سکسے سکت ایکشن لیا جائے گا اس کو لوں کو بند کر دیا جائے گا ان کا جو لائسنس منصور کر دیا جائے گا یہ بڑا اچھا اخدام ہے مگر آپ نے جو ہے جو ہے مسلم پورٹ فارٹی سکس ایشو کر دیا اس کے ذریعے سے آپ نے جو ہے ٹی وی اور میڈیا پہ آکے اپنے جو ہے براچھا بیان دیا کہ جو ہے حکومت جو ہے سخت اختدامت کرنے والی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے چیف میسٹر صاحب نے یہ بیان دیا کہ اگر کوئی منتلی بیسے سے زیادہ ٹیوشن فیس سے زیادہ کا رسول کریں گے تو ان خلاف سخت کارویے کی جائے گی تو میں خصوصی طور پر چیف میسٹر تلنگانہ سے اس بات کی میں پرزور اپیل کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ نے جیو ایشو کیا جس طریقے سے آپ نے جو ہے احکامات جاری کیے جس طریقے سے آپ نے اپنے بیان میں ناراضی کا احضار کیا ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے جیو ایشو ہونے کے بعد آپ کا جو ہے بیان کے بعد یقیناً اسی انداز میں کام ہونا چاہیے جس انداز میں ہونا چاہیے جیو جب ایشو ہو گیا تو اس کو جو ایمپلیمنٹیشن کرنا ضروری ہے کوٹ کی جانی سے بھی آرڈر آیا تھا ان کے اس کے علاوہ بھی میں چیف میسٹر صاحب سے اس بات کا بھی مطالبہ کرنا چاہوں گا کہ آج جو چھوٹے موٹے اسکولز ہیں جو بند ہونے کی گگار پر پڑھے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب اولیاء طلبہ اتنا پریشان ہے تو اسکول مینیجرین بھی یقین اس میں پریشان ہے اس میں فیس اصولی کے لیے وہ تکلیف ہو رہی ہے فیس اصولی کے تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اسکول بند ہیں بلکل آن لائن کلاسز کی وجہ سے بھی یہ لوگ فیس اصول کر لے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نام ناصب ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ یا تو پھر اسکول آپ چلائی ہے یا نہیں تو پھر یہ آن لائن کلاسز چلانے میں آن لائن کلاسز پڑھانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے اور کچھ ایسے بڑے اسکولز ہیں جو آپ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے میں خصوص طور پر چیف مشر صاحب ڈی او اوز جتنے بھی متعلق خواہددار ہیں ان کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نکلئے باہر نکلئے تمام اسکول کا سرویہ کیجئے جو عوام پریشان حل زندگی ازاری ہے جو ایک ایک وقت کی روٹی کے لیے فاخر خشی کی زندگی ازار رہی ہے جو لوگ آپ کے پاس شکایتیں موصول ہو رہی ہیں ان شکایتیں ان کے اوپر تمام اسکول کا دورہ کرتے ہوئے اس بات کو یقین ہی بنائیں کہ جس طریقے سے چندر شکرہ صاحب نے مہان آخصاد پہ وہ بھی صرف ٹیوشن فیس لینے کے لیے انہوں نے کہا ہے واقع ٹیوشن فیس لیے جا رہی ہے یا نہیں لیے جا رہی ہے یا اولیاء طلبہ پر دباوڈ بنایا جا رہا ہے اور حصولی طور پر عام طور پر ہمارے اسوشن کے پاس بھی بہت سے لوگ آ رہے ہیں ہمارے سے ریکیس کر رہے ہیں کہ چیف میسٹر صاحب کے احکامات کے باوجود بھی لوگ جو ہے آدھی فیس مانگ رہے ہیں فیفٹی پرسنٹ فیس مانگ رہے ہیں وہ صحیح کہاں تک ہے غلط کہاں تک ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈسٹرک ایڈیوکیشن آفیسر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ باہر نکلے عوام کی شکاوتوں کی سماعت کرے اور تمام آئیسے اسکول جہاں پر نوٹیفائیڈ اسکول کے ان کے نالج میں آ رہے ہیں اسکول میں جا کے معلومات حاصل کرتے ہوئے یہ تمام معلومات کو آپ کے ہمارے حردیل عزیز چیف میسٹر علی جناب چندر شکر رہا صاحب کی نالج میں لائیے کہ آپ کے احکامات کے باوجود بھی یہ لوگ اس طریقے سے اولیاء طلبہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں میں چندر شکر رہا صاحب سے سبیتہ ہندر آڈیٹی صاحبہ سے یہ بات کا میں جو ہے اپیل بھی کرنا چاہوں گا اور مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ 2019 سے اب تک جو ہے کوئیٹ کی ماہ ماری کی وجہ سے لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں کاروبار ختم ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات علی جناب چندر شکر رہا صاحب آپ ایک اچھے ایڈنسٹریٹر ہیں اور آپ جو ہے عوام کی بھلائی کو اچھی طرح سے نظر میں رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ایڈنسٹریٹر ہونے کے ناتے آپ سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئیٹ مارا ماری میں مہا ماری میں جو لوگ پریشانہ حال زندگی عزار رہے ہیں کچھ باز ایسے لوگ بھی ہیں کہ دو دو چار چار دن ان کو وقت پر صحیح کھانا نہیں مل رہا ہے تو چندر شکر رہا صاحب میں آپ ہی سے یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ایک وقت کا کھانا صحیح طریقے سے نکھا سک رہے ہیں یہ 50% فیس کہاں سے عدا کریں گے یہ 50% فیس کہاں سے عدا کریں گے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس مہا ماری کے دور میں آپ حکومت کی جانب سے کیونکہ ڈساسٹر جب آتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا بجٹ آپ کے پاس رہتا ہے تو آپ کو ہونا چاہیے کہ عوام کے لیے بھی آپ جو ہے کچھ پیکیج کا جو ہے اناؤسمنٹ کیجئے اور فیسوں کا جو بڑتے فیسوں کا جو معاملہ ہے بڑا اچھا آپ نے کہا کہ جو ایک روپیہ بھی فیس میں بڑھا کے نہیں لینا چاہیے جب تک یہ جو ہمہا ماری ختم نہیں ہوگا تو یہ بڑا اچھا اقدام آپ کا ہے اور یقین ہے نہیں آنے والے دنوں میں سنورے الفاظ میں لکھا جائے گا تو چیف انسر صاحب میں آپ سے خصوصی طور پر اس بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ڈیوز ہیں جتنے بھی ڈسٹرک کے ڈیوز کام کر رہے ہیں جتنے بھی پرائیوٹ اسکولز کام کر رہے ہیں ان تمام اسکولوں پر اسٹرک ویجل رکھتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ بعض اسکولز کے جو لوگ ہیں پرائیوٹ اسکول کو چھوٹے موٹے بڑے اسکولز کے لوگ ہیں وہ آپ کے احکامات کی پابندی بھی برابر کر رہے ہیں مگر ہوتا عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ چل گنے چنے لوگ جو ہے طلاب کو جو ہے گندہ کر دیتے ہیں تو ایسے جو ہے کلپریٹس جو ہیں آپ کے احکامات کے بہوجود بھی زیادہ فیس اصول کر رہے ہیں اولیاء طلبہ پر جو ہے زیادہ پریشر دال رہے ہیں ان کو رکھنے کے لیے اسٹک ویجل رکھتے ہوئے ان کے خلاف اگر آپ اکشن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً آنے والے دنوں میں آپ کو جو ہے عوام آپ کو یاد کرے گی اولیاء طلبہ آپ کو یاد کریں گے اور تعلیم کا جو ہے نظام صحیح ہوگا اور ایک خاص بات میں اور ایک خصوصی جو ہے ہماری تجویز ہے چیف میشور صاحب سے جانب سے کہ آپ نے جیو تو ایشو کیا بہتر بڑا اچھا کارنامہ ہے آپ کا آپ نے جو حکامات جاری کیے آپ کی جو ہے ویڈیو کانفرنس میں بھی آپ نے جو ہے بڑے اچھے انداز میں جو ہے تمام اسکول مینجمنٹ کو یہ بات کا جو انتبا دیا کہ اگر آپ حکومت کا حکامات کی بابندی نہیں کریں گے تو اس کے اوپر سخت سخت ایشن کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹر اسکول بندوں کے گاگر میں ہیں ان کی بھی مدد کے لیے آپ کچھ آگے سوچتے ہوئے ان کی بھی جو ہے حکومت کے جانب سے اگر مالی مدد کریں گے تو وہ اسکول کے لوگ بھی جو ہے اپنے ملازم ان کو تنخواہ دینے کے لیے وہ بھی جو ہے اپنا جو ہے تھوڑا بہت ان کو سائنس چین کی سانس لیں گے ایک خصوصی بات آلی جنرل چندر سے کراہ صاحب کے نالے میں لانا چاہوں گا تمام ارباب مدد لانا چاہوں گا کہ آپ نے جیو ایشو کیا بہت بہتر آپ نے اسٹرکشن ایشو کی بہت بہتر اب یہ آپ سے ایک تھوڑا سے ہماری ایک تجویز ہے کہ جب تک یہ مہاماری ختم نہیں ہوگی یہ جو ہے مہنگا کی مال ختم نہیں ہوگی کوئیڈ کا ماملہ ختم نہیں ہوگا تیسری لہر بھی آنے والی ہے فنگس کا بھی ماملہ چل رہا ہے تو ایسے وقت میں چندر شکر راو صاحب سے آپ کیجئے یہ کہ ہماری ایک تجویز ہے ماننا ہے نا ماننا چیفنشر صاحب کے صواب دیت پہ ہم چھوڑتے ہیں کہ کم از کم اس مہاماری کے دور میں آپ جو ہے فیس کا اسٹرکچر تیار کیجئے فیس کا اسٹرکچر تیار کر کے تمام اسکوز کو اس کو سرکولٹ کیجئے تاکہ یہ جو پریشان حال اولیاء طلبہ ہیں جو جیتے ہیں لوگ جو تعلیم اپنے بچوں کو دلانا چاہ رہا ہے سکون کی سانس لیتے ہوئے اس بات کو وہ لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کو بجھے ہمارے بچوں کی تعلیم کس طریق سے حاصل کیا جانا چاہیے اس سے ہٹ کے اور ایک بات چندرچہ کرو صاحب نے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا اسکوز کا فیس کا اسٹرکچر ہے اگر آپ اسٹرکچر تائے کرتے ہوئے تمام اسکوز جاری کریں گے وہ بھی ہم ہمیشہ کے لیے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے یہ جب تک مہا ماری چلے گی جب تک جو ہے بیروزگاری کا دور چلے گا جب تک جو ہے پریشان ہال لوگ جو فاصل کرتے ہیں جدوگار ہیں مجھو رہے جب تک تو کم سے کم ایک فیس کا اسٹرکچر تیار کرتے ہوئے تمام اسکوز لوگ کے بات کی حضائی جاری کریں گے یہ مہا ماری ختم منتی ہے کہ اسی انداز میں کہ مہنگائی جو کمر توڑ مہنگائی بڑھ چکی ہے اس کے اوپر بھی آلی جناب چندر شکر رہا صاحب آپ کو اس کے اوپر جو غور و خور کرنا چاہیے سیویل سپلائی سکے جو ہے عیدہ داروں سے بات چیت کرتے ہوئے آج جو تین مہنے پہلے تیل جو ہے پانچ لیٹر کا تیل پانچ سو باوین بیانو روپے تھا آج مجھے بڑی حیرت کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کی خیمت گیارہ سے بارہ سو روپے ہو گئی ہے پیٹرول کی خیمت ایک سو پانچ روپے ہو گئی ہے گیاس سیلنڈر کی خیمت بڑھ چکی ہے تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے آپ کے ہمارے ہردیلیزی شیفنیسر صاحب سے ہم یہ اس بات کا جو ہے اپیل کرنا چاہیں گے کہ آپ ایک ہمدردانہ دل رکھتے ہیں ایک اچھا جل رکھتے ہوئے آپ جو عوام کے خدمت کا جاظبہ آپ کے آپ میں ہیں اور سنینر تلانگانہ کا خواب کو اگر آپ کو پورا کرنا ہے آلی جناب چندر شکرہ صاحب تو یہ آپ کے لیے بہترین بہتخواہ ہے آنے والے الیکشن بھی ہیں تو ان سب چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سنینر تلانگانہ کو خواب کو جو ہے پورا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ہمارے ہردی دیس چندر شکرہ صاحب ہماری ان تجازیز پہ غور کرتے ہوئے فیس اسٹرچر بنائیے تمام اسکولوں پہ جو لوگ آپ کے آئکامات کے بہوجود بھی اگر فیس زیادہ اصول کر رہے ہیں تو ایک اسٹک ویجل رکھتے ہوئے آپ ایسے اسکول کے انتظامیہ کے خلاف ایکشن لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً دلانگانہ کی عوام آپ کو بہت زمانے تک یاد کرے گی اور اس بات کا بھی ہم کو صوبت ملے گا کہ آپ کے ہمارے اردی دیس چندر شکرہ صاحب بچوں کی تعلیم میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں غریبوں کی مدد میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں فاخر خشی کی سر جنظری زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ سہولت میں پہنچاتے ہوئے کچھ پیکیج کا انتظام کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ٹیچر جو ہے جن کی نوکریاں جا چکی ہیں ٹیچر وہ بھی فاخر خشی کی زندگی گزار رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیکیج کا اگر آپ اعلان کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آپ کی جو ہے نیک نامی ہوگی اور حکومت کی بھی بہت بڑی نیک نامی